خیلو دوستو میں ہوں شان کسان کی ریادو چنل پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے بائر کے فیم کے بارے میں اس کی قیمت اس کا ڈوج اور اس کے کام کی بات کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کیوں یہ کورا جن کی بھی باپ ہے اور جن دوستوں نے یہ کمنٹ کی ایتے کی چنے میں ایلیا ہو گئی ہے کون سی دوائے ڈالیں تو اسی کے جواب میں آپ کے لیے ویڈیو بنایا ہے اور اگر آپ فیم کے سواہے اور کھٹ ناشک دوائیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کے لاشٹ میں چھوٹے چھوٹے بوکس آئیں گے ان پر ٹچ کر کے بھی آپ اور بھی دوائیوں کے بارے میں جان پائیں گے تو دوستو ویڈیو کو آخری تک دیکھتے رہنا اور جو کسان بھائی چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ سسکرائب بٹن کو دبا کر پاس میں لگی گھنٹی کو دبا دینا جس سے آپ کو کھیتی سے جوڑی جان کا یا ملتی رہے گی تو دوستو فیم کوراجن سے بھی بہتر اس لیے ہے یونکہ فیم نے اپنے ریجلٹ کے دم پر نمبر ایک کی پوزیشن لی ہے نہ کہ کوراجن کی طرح جھوٹا پرچار کر کے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوراجن کی ریجلٹ اچھے نہیں ہے یا وہ صحیح سے کام نہیں کرتی ہے کوراجن بھی فیمس برانڈ ہے کام بھی بالکل صحیح کرتی ہے اور اس کے ریجلٹ بھی اچھے ہیں لیکن کمپنی والے اس کا جھوٹا پرچار کر کے بھیجتے ہیں کہتے ہیں کہ اس سے فصل کے موٹے موٹے دانے ہو جاتے ہیں جبکہ دانہ بھرنے میں اس کا کوئی کام نہیں ہے بس یہی ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی اگر فیم اور کوراجن کی ریجلٹ کی طلنا کریں گے تو اگر کوراجن سو پرسنٹ ریجلٹ دیتی ہے تو پھر بھی آپ فیم کو اس سے آگے ہی پائیں گے فیم کے اچھی بات یہ ہے کہ کمپنی اس کا جھوٹا پرچار نہیں کرتی اور اس کے ریجلٹ میں بھی دم ہے اور کئی فصلوں میں ہر طرح کی علیوں کو اور سنڈیوں کو ختم کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ پریابرن میں بھی تھوڑی بھی ہانی کارک نہیں ہے آپ اسے چنے کی فصل میں کپاس میں دھان کی فصلوں میں سویابین اڑد ارہر بینگن میرچ ٹاماتر اور بند گوپی کے ساتھ کئی فصلوں میں فلے چھہدک کے لیے تناہ چھہدک کے لیے فل چھہدک کے لیے چیت کبر علی کے لیے پتہ لپیٹ، امریکن سنڈی اور ڈی بی ایم ایلیو کو ختم کرنے کے لیے فیرم کا اپیو کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا صحیح ڈوز ڈالیں گے تو کم سے کم اس کا 20 سے 25 دن کا اثر رہتا ہے یا پھر قیدوں کی ایک بار سپریے کرنے پر ایک مہینے اتنا فٹ ناشا کو کنٹرول کرتی ہیں ہر طرح کی فصل میں اس کا الگ الگ ڈوز ہے جیسے کی چنہ، کپاس، میرچ، اوڑد ارہر اور ٹامٹر کی فصلوں میں 50 سے 60 ml فیم دوائی کو ایک اکڑ ایریہ میں سپریے کرنا ہے لات کی فصلوں میں اور بندگوبی میں 25 ml فیم دوائی کو پرتی اکڑ میں سپریے کرنا ہے اور بیی انگن کی فصل میں 80 سے 90 ml فیم کو ایک اکڑ میں سپریے کرنا ہے اس کا 100 ml کا پیک چودہ سو روپے کے لگ برگ آپ کو مارکٹ میں کہیں بھی مل جائے گا اور پرتی اکڑ میں 150 لٹر پانی کے ساتھ سپریے کرنا ہے اور سانت میں اگر سلیکون بیس چپوں کا اپیوک کریں گے تو اور بھی بہتر ریجلٹ ملیں گے اور ہر کیٹ ناشک دوائیوں کا ایک فصل میں ایک ہی بار پریوک کرنا ہے اگر آپ کسی بھی فصل میں کیٹ ناشک کے لیے دو یا تین اسپری کرتے ہیں تو ہر بار دوائی کو چینج کرنا ہے جیسے کہ پہلے اسپری میں فیم کو لے لیا دوسرے اسپری میں آپ کوراجین یا پھر اور کوئی سی بھی دوائی لے سکتے ہیں اور تیسرے اسپری میں پھر اور کوئی سی دوائی لے کر ایسے الگ الگ دھٹ ناشک کا اسپری کرنا ہے تینوں اسپری میں ایک ہی دوائی ڈالنے کی گلتی بلکل مت کرنا اگر آپ اور دوائیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو کچھ بوک سے دکھیں گے ان پر ٹچ کر کے بھی آپ ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دوستو جان کر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور کوئی سوال یا سجا ہو تو کمنٹ کرنا اور اپنے کسان دوستوں کو یہ ویڈیو جرور شیئر کرنا اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی سسکرائب کر لینا دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نئی ورمکاری کو ساتھ اگلے ویڈیو ہیں